جی دوستو اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب دوست ٹھک ٹھاک ہیں میرا نام باسد شریف ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں برڈ سیوی بائی باسد شریف فرنڈز جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ بریڈنگ سیزن آلماسٹ سٹارٹ ہو چکا ہے کچھ دوستوں نے تو بوکسز ہینگ کر لیے ہیں اور کچھ دوستوں کے پاس تو لینگ بھی آ چکی ہے کچھ کے چکس بھی ہیٹس ہو رہے ہیں یا ہونا سٹارٹ ہو چکے ہیں اور کچھ ابھی مزید موسم کی تھوڑی سی بہتری کا انتظار کر رہے ہیں کہ جیسے موسم تھوڑا سا سٹیبل ہوتا ہے تو وہ پھر بوکسز ہینگ کریں گے آلماسٹ میڈ آف اکٹوبر یا نومبر تک میرا بھی سین کچھ اسی طرح سے یہ ہے میں یہ سوچ رہا ہوں کہ بسٹ آف اکٹوبر سے جو ہے وہ بوکسز کو انسٹال کر لیا جائے تو بوکسز کو انسٹال کرنے کے حوالے سے ہی چھوٹی سی ایک ویڈیو آپ لوگوں سے شیئر کرنا چاہ رہا تھا اس میں جو مارکٹ سے ہم لوگ بوکس پرچیز کر کے لے کے آتے ہیں انہیں بہت سارے دوست اسی طرح ہینگ کر لیتے ہیں کیونکہ بہت غلط طریقہ ہے بوکسز کے اندر مائٹس اور لکھڑی کے اندر موجود ہونے والے جو پائے جانے والے کچھ کیڑے ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے جو ہمیں نظر نہیں آتے لیکن اس کے اندر موجود ہوتے ہیں وہ وہ اگزسٹ کر رہے ہوتے ہیں اور ان کا ختم کرنا بوکس فی میل کے اندر جانے سے پہلے انڈے دینے سے پہلے وہ بڑا ضروری ہے تو اسی حوالے سے بوکس کو ڈس انٹریکٹ کرنے کے بعد ہی ہمیں بوکس کو انسٹال کرنا چاہیے تو ایک چھوٹا سا ایک ڈیمنسٹریشن آپ لوگوں سے شیئر کرنے جا رہا ہوں تو امید ہے کہ آپ کو اس سے ضرور فائدہ ہوگا تو چلیئے دیکھتے ہیں کہ اس کو کس طریقے سے ہم نے بوکسز کو ہنگ کرنے سے پہلے ڈس انٹریکٹ کرنا ہے جی یہ سارے کے سارے جو بوکسز آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ ایز ایز جس طرح سے مارکٹ سے میں نے پرچیز کیے تھے یہ بلکل اسی طرح ہی پڑے ہوئے ہیں اور میں جیسے لے کر آئے تھا ویسے کہ میں نے یہاں پہ سارے کے سارے ان کے ڈور اوپن کر کے دونوں سائٹ سے تو یہ میں نے یہاں پہ رکھ دیئے ہیں اس پریڈنگ بوکس کا جو سائز ہے جو اگر آپ میں سے پوچھیں کہ سائز اس کا کیا ہے تو یہ سائز جو ہے اس بوکس کا تقریباً گیارہ انچ جو ہے اس کی ہائٹ ہے اور ساڑھے ساتھ انچ اس کی ویٹھ ہے اور ساڑھے ساتھ انچ ہی اس کی ڈپس ہے تو یہ ساڑھے ساتھ ساڑھے ساتھ اور گیارہ انچ کا یہ سائز کا جو ہے یہ بلیڈنگ بوکس ہے اور اس کے اندر واری سائٹ کے اوپر یہ لیڈر لگی ہوئی ہے جس کا بڑا اچھا فائدہ بھی ہو جاتا ہے اور ان دونوں سائٹ سے اس کے ڈور کی اوپننگ بھی ہے یہاں پہ اس کی سٹک اپ لگا سکتے ہیں تو یہ سائز ہے اس بوکس کا اچھا ڈس انفیکٹ کرنے کے حوالے سے جو بات تھی وہ یہ ہے کہ اس کے لیے ہمیں کن چیزوں کی ضرورت ہے تو ایک آپ کے پاس یہ پانی ملا سپری کی بوٹل ہونے چاہیے اس کے علاوہ سیگوان سیگوان جو ہے یہ مائٹس کو اور اس کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ یہ اندرونی اور برونی جو ہیں یہ کیڑیں ان کو فتم کرنے کے لیے یہ بہت اچھا ڈس انفیکٹنڈ ہے اس کے علاوہ ورکون ایس ورکون ایس کا میں نے یہاں پہ سسپنشن تیار کر لی بھی ہے اس کو میں نے پانی کے اندر جو ہے میں نے مکس کر دیا بہا بڑے اچھے طریقے سے تو اس کے لیے اس طریقے سے آپ نے اس کو پریشر بنا لینا ہے اور پھر یہ جو سپری ہوگا یہ آپ نے اس طریقے سے بوکس کے اوپر کرنا ہے اندر باہر ہر طرف سے جو ہے آپ نے اس کو سپری کر دینا ہے اس طریقے سے آپ نے بوکس کو یوں لٹا بھی رہنا ہے اس کے اندر والی سائیڈ کے اوپر ہر طرف اچھے طریقے سے اس کو سپری کر دینا ہے تاکہ اس بوکس کے اندر جتنے بھی کوئی مائٹس وغیرہ ہوں گی وہ سب کی سب جو ہے وہ ڈس انفکٹ ہو جائیں گی اچھے طریقے سے اور جب برڈ اس کے اندر جا کے اپنے نیسٹ بنائے گا اور لینگ وغیرہ سٹارڈ کرے گا تو اس کو کوئی مائٹس کا اٹیک نہیں ہوگا انشاءاللہ تعالی اگر آپ یہ پریکٹس کر لیتے ہیں تو یہ بہت ضروری ہے بوکس انسٹال کرنے سے پہلے اس کو اچھے طریقے سے ڈس انفکٹ کرنا بہت ضروری ہے تاکہ آپ کو سیزن کے دوران کسی قسم کی کوئی مسئلہ کوئی پریشانی کوئی اس حوالے سے کہ بوکس جو ہے وہ اس نے مائٹس وغیرہ آگئی ہیں اور بچے جو تھے وہ اسپائر ہونا شروع ہو گئے تو انچالا تلا آپ اس قسم کی کسی بھی مسئلے کا شکار نہیں ہوں گے تو اس کے بعد جو ہے آپ نے اس کو ڈرائی ہونے دینا اچھے طریقے سے لکنے کے لیے اس کو دو سے تین دین کم از کم دھوپ لگو آئیں دھوپ لگوا آنے کے بعد اچھے طریقے سے دھوپ لگوانے کے بعد جو ہے جب بھی اچھے طرح ہو جائے گہ تو اس کے بعد اس کے اندر آپ نے نیسٹنگ preparing لگا ہے نیسٹنگ materi quien کو بھی سیم پہلے اچھی طرح سے دھو لینا ہے واش کر لینا ہے اس کے بعد اس کو ڈسنفیکٹنٹ کے ساتھ ایک دعا واش کر لینا ہے اور پھر اس کے بعد جب وہ پوری طرح خوشک ہو جائے تو اس کو دوپ وگرہ لگا کے پھر اس کو جو ہے آپ نے موٹن کوپک سپورٹر اس باکس کے چاروں طرف اچھی طرح اندر سے لگا کے اور پھر اس نیسٹنگ کو آپ نے اس کے اندر سے اس کے اندر رکھنا ہے تو انشاءاللہ اس کے پر بھی ایک چھوٹی سی ویڈیو میں بناوں گا اور آپ لوگوں سے شیئر کروں گا تو وہ ایک قسم کی اس ویڈیو کا پار ٹو ہی ہوگا تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ چھوٹی سی ویڈیو جو ہے یہ پسند آئی ہوگی اور اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو ضرور لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے فرینڈز کے ساتھ شیئر کریں تاکہ ان کو بھی اس کا بینیفٹ جو ہے وہ مل سکے اور جو دوست اس پریکٹس کو نہیں کرتے ہیں تو وہ اس کو جو ہے وہ اس سے کچھ نہ کچھ ان کو سیکھنے کو ضرور ملے گا انشاءاللہ ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو کے اندر بہت سارا خیال رکھئے گا اپنے برز کا خیال رکھئے گا اللہ حافظ